باقی ان آیات پر درست چل رہا ہے کہ جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ کہے گا اے رے لوگو سنو پڑھو میرا اعمال نامہ انی ظننتو مجھے یقین تھا انی ملاقن حسابیہ کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں فہو فی عیشت الراضیہ قرآن کہتا ہے ایسی زندگی ہوگی کہ زندگی اس سے خوش ہوگی وہ زندگی کیا ہوگی فی جنت عالیہ بہت اونچے بلند باغات قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا جو عجر بیان کیا ہے وہ عجر ہمیشہ جنت کی صورت میں جنت ملے گی دنیا میں کسی کے بھی عمل کو ناپنے کا جو آج کل ایک میعار ہے وہ ہے پیسہ آپ نے دیکھا ہوگا گورے جب کوئی زیادہ اچھا کام کریں تو پیسہ ملتا ہے اور زیادہ کریں تو اور پیسے گوروں کا ایک اصول ہے ذابطہ ہے کہ انسان کے عمل کو تولا جائے گا ڈالر میں روپیہ میں جو بھی جس ملکی کرنسی ہے پیسوں میں تولا جائے گا کچھ دن پہلے ایک پولس والے کے بارے میں پتا چلا اس نے ڈاکووں کو مارا آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی وائرل ہوئی ہے علاقے کے ایسے چھو صاحب سے اتفاق سے میری کہیں ملاقات ہو گئی تعرف ہوا جی میں ایسے چھو ہوں کہاں کچھوں فلان جگہ کا انہوں نے بتایا میں نے کہا وہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ سچی مچھی کی ہے یہ جھوٹی مٹھی کی ہے انہوں نے بتایا کہ جی سچی مچھی کی ویڈیو ہے پولس والے نے بڑی بہادری کی ڈاکو نے پولس والے کو تین فائر کیے ایک بھی نہیں لگا سامنے سے کیے تھے پولس والے نے شوٹ کر دیا بہت بہادری کی بات ہے اپنی جان پولس والے نے ہتیلی پر رکھ کے ایک ڈاکو کو مارنا میں سمجھتا ہوں اس وقت قوم پر سب سے بڑا احسان ہے آپ کیا سمجھتے ہو تو میں نے ان ایسے چھو صاحب سے کہا کہ پچھلے سال دو تین پولس والوں نے ڈاکو مارے تھے میں نے ان کی دعوت کی تھی سہرابوٹ میں میں نے تلاش کیا یار ان بندوں کو لے کر گلی میں نے انہوں نے دو ڈاکو یا تین ڈاکو مارے تھے مجھے جو ڈاکو کو مارتا ہے پتہ نہیں کیوں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک ڈاکو کو مار دیا پولس والے نے اس کا مطلب بہت سارے لوگوں کے گھر کو اجڑنے سے اب دیکھو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ان کا جوان بیٹا ڈاکو نے مارا ہے ان پر کیا گزری ہوگی اس وقت تو میں نے کہا یار ان پولس والوں کی دعوت کرتے ہیں کہیں سے رابطہ ہوا وہ پولس والے سے رابطہ ہوگی ہے ان کو میں سہرابوٹ لے کر گیا تبیہ سے ہم نے کھلایا پھلایا ان کی میں نے ویڈیو بنائی ان کا انٹرویو لیا میں نے میرا ارادت اپنے چینل پر ڈال دوں گا یہ ویڈیو پھر مجھے خیال ہوا کہیں ان کے لیے سیکیوٹی کے مسائل کھڑے نہ ہو جائیں تو پتہ نہیں ہے لیگل ہے یہ نہیں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا تو وہ میرے موبائل میں پڑے پڑے پھر میں نے ڈیلیٹ کر دی اس کو پھر میں نے ان ایسا چو صاحب سے کہا کہ میں نے کہا میں نے ایسے ویڈیو بنائی تھی انہوں نے کہا ڈال دیتے یار اپریشیٹ وہ ان کی حوصلہ اوزائی ہوتی اور بھی پولس والوں کو حوصلہ ملتا تو میں نے کہا چلو اب یہ والا بلاؤ اس کی میں میری طرف سے وی آئی پی دعوت اور اس کا انٹرویو میں چینل پہ ڈالوں گا تو انہوں نے پھر مجھے ایسے چو صاحب نے بہت سارے پولس والوں کے بارے میں بتایا کہ بعض پولس والے اپنے طور پہ ان میں بڑا جذبہ ہوتا ہے اور نشانے بازی سیکھتے ہیں وہ انہوں نے کہا ایسے بعض اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں یہ جب تک آپ کے اندر جذبہ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تنخواہ سے تھوڑی کام ہوتے ہیں ہر آدمی کے عمل کی ویلیو آپ نے تنخواہ رکھ دی گورا تو یہی کرتا ہے نا آپ کو الگ سے موٹیویشن چاہیے جب تک آپ کے اندر ملکی خدمت کا جذبہ نہ ہو اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے دیکھو انسان حقیقت میں جتنا مخلص اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے نا اگر وہ اللہ پہ ایمان لے آئے اتنا کسی کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انسان کو پتا ہے یار میں کسی اور کے لیے مخلص ہوں گا تو یہ بھی تو میرا جیسا انسان ہے مفاد پرستہ ہی ہے یہ ہوتا ہے انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے انسان اللہ کے بات سب سے زیادہ مخلص اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے اس کو پتا ہے یار یہ میرے ساتھ جتنے مخلص ہیں میرا بھائی میری بہن میرے مامو میرے چاچے میرے ساتھ ایسے مخلص نہیں ہو سکتے دوسرے نمبر پر انسان اللہ کے بات سب سے زیادہ مخلص کس کے ساتھ ہوتا ہے اپنے والدین انسان کا بچہ ہوگا غیرت تھوڑی سی ہوگی بغیرت ہے ان کی تو بات ہی نہیں کرنا ان کو تو پیسے سے مطلب ہے اخلاص پہ اخلاص پہ اخلاص پہ نہیں پتا نہیں کس کسوں کی بات نہیں اخلاص لیکن جو نیچر پر ہیں انسان کو جب احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے تو اس کے اندر اس سے خود ایک موٹیویشن ملتی ہے یار میں بھی اس کے ساتھ کیا ہوں گا مخلص کوئی بات نہیں قربانی دوں گا میں اس کے لوگ اپنے باس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے کمپنیوں میں عام طور پہ ان کو بتا ہے یہ کونسا ہمارے ساتھ مخلص ہے کام لے رہے ہم سے تنخہ دے رہے آج اگر ہمیں فالج ہو گیا خدا نخواستہ لکوا ہو گیا شگر ہو گئی کمپنی سے فوراں کیا کرے گا چلوے نکل یہاں سے ایسے ہی ہوتا ہے نا سعودی عرب سے کئی کئی سال میں نے دیکھا لوگ کسی سیٹ کے پاس جوب کر رہے ہیں کئی سال بیس بیس سال جوب کی بیماری ہوئی فوراں نکال دیا سیٹ نے میں اسے کہتا ہوں تمہیں نکالا ہوگا تو چار سال کی تنخہ تو دی ہوگی بیس سال تم ایمپلائی رہے اور کہہ رہے نہیں بھائی ایک پائی نہیں دی ہاں کمپنی کا لوگ اگر ہے نا تو وہ لوگ کی پابندی کی وجہ سے دے دیں گے کیس نہ ہو جائے خود سے نہیں لہذا مزدور بھی روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں جذبہ نہیں ہوتا ان میں پتہ ہی کونزا ہمارے ساتھ مخلص ہیں انہوں نے کیا کیا کمپنی ہے پیسہ کمارے ہیں اپنے لئے تو میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں اس کا بیان سے گہرا تعلق ہے اس کا بیان سے مثالیں میں دیتا ہوں ان آیتوں ہی کو سمجھانے کے لئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس پولس والے نے اتنی بہادری کی ہے اس کی ویڈیو بھی آئی ہے جان پہ کھیل کے گیا ڈاکو کے ہاتھ میں پسٹا لائی ہے دیکھ رہے پھر بھی گیا اور کمال یہ ہے کہ اس نے فائرنگ کی ہے ڈاکو کے علاوہ اس بندے کو نہیں لگی جو آگے موٹر سیکل پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیونکہ بے گنا تھا یہ خام خامے جا کے اس کی بائیک پہ بیٹھ گیا اس کو بھی نہیں لگی پبلک میں کسی کو نہیں لگی تو مجھے ایسے چو صاحب نے بتا اتنی بڑی داری ماشاءاللہ تبلیم میں وقت لگاتے ہیں ایسے چو صاحب تو ملقات ہو گئی اتفاق سے سلام دعا ہو گئی ملقات ہوئی کیسے یہ بڑی لمبی کہانی ہے اتفاق سے تو ہوئی تھی لیکن پوری بات میں بھی نہیں بتا رہا وہ پھر غصے نہ ہو جائے بڑے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہوا تھا زیادہ سب بتا دوں تو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں خیر جی میں نے کہا کہ اس بندے نے اتنی بہادری کی ہے تو انہوں نے پھر بتا ہے یہ پولیس والے کے اور بھی بڑے واقعات پھر اپنے کچھ اپنے لوگوں کے بارے میں بتا ہے میرے ماں تہہت کچھ پولیس والے ایسے ہم کو نشانہ ایسے الٹے ہاتھ سے موپی چھکر کے بندہ پڑھ گا دیں تو میں نے کہا کہ اس کو دیا کیا ہے اس نے جو ڈاکو کو مارا جب یہ ڈاکو کے غریب گیا ڈاکو نے فائر کیے لیکن جرک کی وجہ سے نا پسٹل اس کا نشانہ لگا نہیں میں نے کہا یہ تو بڑی بہادری کی ہے اس کو ملا کیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا پچاس ہزار روپے ایسے یاد پڑتا ہے ہو سکتا ہے تو بہت زیادہ نہیں غنیمت ہے پچاس مل گئے حالانکہ ملنے زیادہ چاہیے تھے نا کیا خیال ہے بھائی زیادہ ملنے چاہیے لیکن چلو یار سمتنگ is better than nothing تو میں نے کہا پچاس تو نہیں ہے تو بڑی بہادری ایک ڈاکو کو مار کے اس نے کتنے لوگوں کی جان بچائے پھر رسک کتنا لی آئے یہ سب چیزیں ایڈ کرو تو پچاس بہت کم ہے پچاس میں تو اس کے چار چھے گھٹکوں کا خرچہ نگلے گا دو چار مہینے کے گھٹکوں کا خرچہ نگلے گا پچاس میں کیا ہوتا ہے مہنگائی دیکھو لیکن چلو میں نے پھر ان سے کہا کہ میرا رابطہ کرا دے میں اس کی دعوت کروں گا ہم ظاہر ہے اس کو وہ انعام تو نہیں دے سکتے جو بنتا ہے تھوڑا سا غیرت مند لوگوں سے ملاقات کا ثواب مل جائے گا ہمیں تھوڑا سا اپٹیشیئٹ کر لیں گے اس کا کچھ انٹرویو لے لیں گے اس سے اور پولیس والوں کو موٹیویشن مل جائے گی تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ حکومت جب کسی کے عمل کو تولتی ہے تو کس میں پیسوں میں کام اتنا کیا ہے تو اس کے پچاس بنتے ہیں اچھا اب مجھے وہ کہنے لگے یہ روزانہ بہادری کر دکھاتا رہا ہے روزانہ پچاس پچاس کماتا رہا ہے تو ایک مہینے میں اتنے کمالے گا مجھے میں نے ان سے کہا تو نہیں وہ ایسے جو صاحب ہیں ظاہر ہے اترام بھی ہوتا ہے میں نے کہا کہ کہنے چاہیے تھا مجھے کہاں نہیں میں نے کہنا یہ والا تھا کہ روز اتنی بہادری دکھا کے پچاس کمائے گا نا تو دو چار دن میں اس کا انہا لیلہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ گولی نہ چلے یا نشانہ دائیں بائیں ہو جائے تو ایسے کیسز کم ہی آتے ہیں تو ان میں ایک ہی دفعہ میں اتنا دے دینا چاہیے بندے کو کہ وہ کہے یار کچھ بھوصلہ وزائی ہوئی ہے تو دنیا میں کسی کا عمل تولنے کا طریقہ عام طور پہ کیا ہے پیسہ پیسے سے تولا جاتا ہے اللہ بھی یہ کر سکتا تھا کہ تم میری اطاعت کرو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے کیونکہ سواب پیسوں کی شکل میں ملتا نہیں ہے لوگوں کو ضرورت کس کی ہے پیسے کی اللہ میاں کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھو گے پانچ ہزار ملیں گے تمہیں ساری دنیا فجر پڑھ رہی ہوتی اللہ میاں کہتے ہیں زہر پڑھو گے تو چار ہزار ملیں گے ساری دنیا زہر کی نماز میں آ رہی ہوتی اللہ نے ہمیں عمل کا بدلہ کرنسی کی صورت میں نہیں دیا کیوں اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں بھی بدلہ نہیں رکھا میں نے دنیا میں بھی نہیں رکھا اللہ کرنسی کی صورت میں نہ دیتا نماز پڑھنے سے انگریمنٹ لگ جاتا آپ کا ایک گریڈ آپ کا اوپر ہو جاتا کوئی بیماری ختم ہو جاتی یہ بھی تو عجر کی صورت تھی نا اللہ نے کہا نا نا میرا عجر ہوگا آخرت میں میرا عجر کب ملے گا آخرت کیوں ہوں اللہ دنیا میں کیوں نہیں اللہ کہتے ہیں میری نظر میں اس دنیا کی حیثیت دو ٹکے کی یہ ٹکے کا لفظ بڑا ٹائٹ لفظ ہے یہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہے ٹکا تو اس میں لذت بہت ہے دو ٹکے کا آدمی کہتے ہیں نا دو ٹکے کا آدمی نہیں اب ہم کہتے ہیں اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک ڈالر بھی نہیں ہے تو مزا آتا ہے ایک ریال بھی نہیں ہے ایک درہم بھی نہیں ہے پانچ روپے بھی نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ٹکے میں جو مزا ہے وہ مزا کسی اور مثال میں نہیں تو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت دو ٹکے کی بھی نہیں ہے وہ ایک ہم نے مزایا کلپ دیکھا وہ میرے بہت زور سے آ رہا ہے اس سیٹھ نے اس کو ملازم کو دانٹا نا دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو ملازم رونے لگا کیوں رو رہا ہے کہہ رہے سر آپ نے اپنی اور میری ویلیو پرابر کر دی ہے مجھے غم اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی حیثیت بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں تو اللہ اس دنیا میں ہمیں عجر اللہ نے وعدہ اس کا کیا ہی نہیں اور ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم سب کچھ اس دنیا میں چاہ رہے ہیں دین پہ بھی چل رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے امانداری سے کام کر رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے نماز پڑھ رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے اللہ کہہ رہے ہیں میری نظر میں اس کی حیثیت دو ٹکے کی ہے ہی نہیں میں نے تو آخرت رکھی ہے اصل تو آخرت ہے کیوں وجہ اس کی ہے کہ بھائی کسی کو کتنا بھی دے دیں ہے تو یہ مسافر خانہ نا ہے تو خطفانہ ہونے والی ختم ہونے والی کیا کر لے گا اس دنیا میں دو ٹکے کی ویلیو بھی کروڑوں روپے کی ہوتی اگر وہ ٹکے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے اس دنیا میں ایک جھوپڑی کی ویلیو بھی کھربوں اربوں روپے کے بنگلے سے زیادہ ہوتی اگر آپ اس جھوپڑی میں ہمیشہ رہتے اس دنیا میں صحت کی ویلیو اربوں کھربوں روپے کی ہوتی اگر یہ صحت آپ کو ہمیشہ کے لیے ملتی اس دنیا میں جوانی کی ویلیو بہت ہے لوگ جوان بننے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں کہ بڑھاپا ڈیلے ہو جائے دیر سے بوڑے ہوں کوئی ایکسس سائز کر رہا ہے کوئی جوگنگ کر رہا ہے کوئی بال لگوا رہا ہے کوئی اور یہ جو فنکار اداکار ہیں یہ تو پتہ نہیں کون کون سی دھروپی کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب چیزیں آگئی ہیں پی آر پی کر رہے ہیں چہرے کا الگ ہو رہے ہیں پاؤں کا الگ ہو رہے ہیں بالوں کا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو چہرے کے جھوریاں ختم کرنے کے لیے داکہ ہم ینگ نظر آئیں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں ایک دن بوڑے ہو گے کتنا ہی پی آر پی کروالو کتنا ہی چہرے پہ چمک پیدا کروالو بھئی یہ تھوڑے دن تک یہ آرٹیفیشل لائف ہوگی آپ کی بیل آخر آپ نے بوڑے ہونا ہے اتنی بڑی حقیقت سے کیوں بھائی جان چھڑا رہے ہو کیوں آنکھیں بند کر رہے ہو یہ تو کافر پہ یہ چیزیں کافر نہیں سوچتا وہ اس لیے نہیں سوچتا یہ چیزیں وہ کہہ رہے ہیں یار جب ایک چیز ہونی ہے تو ابھی اسے سوچ کے ٹینشن کیوں لو ہم بچپن میں ایک واقعہ اپنے ٹیچروں سے سنتے تھے سکول میں شاید آپ لوگ نے بھی پڑھا ہو کہ ایک انگریز تھا کیپٹن تھا جہاز کا بحری جہاز کا شپ کا اطلعہ آئی کہ جی جہاز ڈوبنے والا ہے سب بھاگ رہے ہیں کوئی یو کر رہے ہیں کوئی ہوا چیخو پکار وہ آرام سے اخبار لے کے نا میس پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مطالعہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی موٹیویشنل سپیکر نے یہ واقعہ بنایا ہو اس زمانے میں بھی تو موٹیویشن ہوتی تھی نا تو ہمارے استاز نے ہمیں سنائے واقعے ہیں ہم نے بھی کہا سبحان اللہ کتنا اچھا آدمی تھا اب ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے جیسے چائے میں ملائی میں پھوک مار کے چائے پی جاؤ یہ واقعہ بھی کسی نے لمبی پھینکی ہے بظاہر ہے ایسا ہی لگ صرف موٹیویشن کے لیے کہ میں نے پچھلے ہفتے پورا بیان اسی پہ کیا تھا نا چائے کی ملائی میں پھوک مارو اور پی جاؤ اس پہ کسی نے میم بنائی ایک بندہ فون یہ بڑا موٹیویشن سپیکر نے نا موٹیویشن کی یہ کہ مصیبتیں چائے کی ملائی کی طرح ہوتی ہیں پھوک مارو اور چائے پی جاؤ تو زندگی میں جب ٹینشنیں آئیں پھوک مار اور زندگی کو انجوائے کر تو اس نے کہا بھائی یہ بہت اچھا بیان ہے حضرت کا ٹیکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے اس نے بتایا کہ ایک آدمی نے فون کیا میرا پاپ آئی سی ہو میں میری ماں یہ میری بیوی یہ کہہ رہا ہے مصیبتیں لائف میں چائے کی ملائی کی طرح ہیں پھوک مارو اور یہ اس نے کہا بھیجرہ جھوٹا اتار کے مارا میرا پاپ آئی سی ہو میں پھوک مارو تو خیر ہمیں موٹیویشن کے لیے استاز نے بتایا اخبار پڑھ رہا ہے وہ کیپٹن لوگ آئے کہ سر جہاز ڈوبنے والا ہے آپ کیا کر رہے ہو اخبار پڑھ رہے ہو یار اخبار پہ ایک اور لطیفہ یاد آیا ہے اس کو بند کر دیں ہم بھی کوئی کیمرے سے ریکارڈ کر لے گا ایک بڑی زبردست اخبار پڑھنے پر نے ایک چھٹکل آیا تھا بڑا سبق آموز لیکن آج کل لوگ کہیں سے ہی ریکارڈ کر کے پھر وہ میمز بنانے والوں کو موقع مل جاتا ہے جھوڑ رہے نہیں تو ایسا ہی ٹھیک تو ٹھیک نہیں نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا تو کبھی چھاؤں میں اکیلے میں ملے تو انشاءاللہ تو کیپٹن صاحب کیا پڑھ رہے ہیں غم ہی نہیں ہوں کسی نے آکے کہا سر آپ کو خبر نہیں ملیے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اس نے کہا ڈوبنے والا ہے تو سر آپ نے کیا کوئی بندوبس کر لی ہے جہاز کو بچانے کا نہیں بھائی کوئی بندوبس نہیں سارے اسباب فیڑ ہو چکے ہیں تو سر کیا آپ بڑی تسلی سے بیٹھے ہیں تو سر نے جواب دیا کہ دیکھو جہاز تو ڈوبے گا ہم سب مریں گے ہمارے اختیار میں اس کو بچانا ہے نہیں تو جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میں اس کو ویسٹ کیوں کروں اخبار پڑھوں یعنی جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اتنی حد تک تو یہ واقعہ سے یہ بات ملتی ہے کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے لیکن کیسے نہ کرے غم کیا سوچ کے غم نہ کرے یہ سوچ کے غم نہ کرے